اسلام علیکم میوٹی فیملی کیسے ہیں سب آئی ہوب سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج جو فیس ماسک میں آپ لوگ سا شیئر کروں گی یہ ماسک آپ کی سکن سے رنکلز کو فائن لائنز کو ختم کرے گا آپ کے فیس میں جو اوپن پورٹس ہو گیا ان کو شریک کرے گا آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا یوت فل بنائے گا اس ماسک کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ کیلہ لے لینا ہے کیلے کو نیچرل بوٹوکس کا ہے جاتا ہے اس میں پوٹاشیم وائٹامن اے وائٹامن سی پائے جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھی ہیں یہ ہماری سکن سے فائن لائنز کو رنکلز کو ریموو کرنے کے لیے بہت امیزنگ انگریڈنٹ ہے ہم نے بنانا کا پلپ لے کے اس کو ہم نے میش کر لینا ہے میش کرنے کے بعد ایک بول کے اندر اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے میرے پاس ایک بنانا چھوٹا سا تھا میں نے تقریبا ہمارے پاس 1.5 سپون بنانا کا پلپ آگیا بنانا اتنا امیزنگ ہے یہ ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دو چمچ جو ہیں رائس فلار ایڈ کرنا ہے رائس فلار میں اتنی امیزنگ پروپرٹیز ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے ہمارے فیس کے لیے ہماری سکن کے لیے بہت امیزنگ انگریڈنٹ ہے یہ ہماری سکن کو ایون ٹون بناتا ہے ہماری سکن کو گلاس سکن میں کنورٹ کرتا ہے اس کے بعد ہم نے فلیکس سیڈ کے بیج یہ اس طرح کے ہوتے ہیں یہ لے لینے ہیں فلیکس سیڈ کی جیل جو ہوتی ہے جس کو السی کے بیج کہتا ہے اس کو پانی کے اندر ایک چمچ بوائل کر کے اس طرح ہم نے اس کی جیل ریڈی کر لینی ہے اگر آپ کے پاس السی کے بیج نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر انڈے کی زردی بھی لے سکتے ہیں انڈے کی زردی بھی بہت امیزنگ پروپرٹیز رکھتی ہیں ہماری سکن کو لیفٹڈ اور جوتفل بنانے کے لیے اب ہم نے سارے ماسک کو اچھی طرح ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا تاکہ ایک جان میں آجائے اور پھر ہم نے اس کو اپنے فیس کے اوپر اپلائے کرنا ہے بیس منٹ تک لگا رہے ہیں بیس منٹ کے بعد آپ نے پانچ منٹ اس حل کے ہاتھوں سے اس کی مساج کرنی ہے اس کے بعد تھنڈے پانی سے اپنے اپنے فیس کو واش کر لینا پہترین ریزلٹس ہیں ایک دفعہ کے استعمال سے آپ کو اپنی سکن جوتفل لگے گی لفٹڈ لگے گی اور آپ کے پورز رہیں ایک دفعہ کے استعمال سے شرنک ہو جائیں گے بہت امیزنگ ہے امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اب جی ہم اس کا تھامنیل بنا لیتے ہیں تب تک آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ